یا کنابدو و یا کنستائی اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور اللہ صرف تیرے سے مدد مانگتا ہوں نہ امریکہ سے مدد مانگتا ہوں نہ کسی اور سے مدد مانگتا ہوں اللہ تیرے سے مدد مانگتا ہوں میرے پاکستانیوں سب سے پہلے تو میں آج مرید کے آپ کے جذبے اور جنون کو سلام کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ رات پہ نہیں انتظار کرتے رہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنا لوگوں نے لوگوں نے اتنا پیار اور عزت دی کہ ہمیں دیر لگ گئی اور پہنچتے پہنچتے دیر لگی اور اندھیرے میں اندھیرے میں نظر ہی نہیں آنا تھا کیا یہ یہ حلو عوام کا جو سمندر ابھی نظر آ رہا ہے یہ اندھیرے میں نہیں نظر آنا تھا تو اچھا ہے کہ آج ہم اس وقت ادھر آپ کے سامنے اب میں برگڑے رہاد برگڑے رہاد میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمر ڈلو آپ کو اور خورم چٹھا آپ کو عمر گجر بھی ہے مجھے نظر نہیں آرہا اس کو بھی کہ آپ یہ ڈرے ہوئے تھے کل کہ آج آپ نہیں آئیں گے لیکن مجھے اپنے مجھے اپنے مرید کے کے لوگوں کے اوپر پورا اعتماد تھا اچھا جی اب دو تین باتیں آج میں اپنا آغاز کر رہا ہوں اس کا میں ذرا دو تین باتیں اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے کاروان کے چلنے سے پہلے سب سے پہلے کہ شباز شریف آپ نے آپ نے ایک بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پوچھایا ہے کہ میں نے آپ کو پیغام پوچھایا ہے کہ میں نے ہم آر بی چیف کا بیٹھ کے فیصلہ کرے اور پھر آپ نے کوئی ایک اور پیغام ایک اور کوئی آج اخبار میں میسج دی کہ میں نے آپ سے پتہ نہیں کوئی اور درخواست کی دیکھو شباز شریف بات سن لو میں بوٹ پولش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا میں 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 ان سے بات کر رہا ہوں اور کی ان سے بات کی جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی ڈھکی کے اندر چھپکے جایا کرتے تھے تمہارے سے بات کرنے کا فائدہ ہے کیا تمہارے پاس ہے کیا تمہارے پاس بات کرنے کے لیے ہے کیا تم تمہاری تو زندگی ہے کہ بڑے بڑے بوٹوں کی پولش کرو تمہیں تمہارے پاس تمہیں جس طرح بٹھایا گیا ہے پہلے وہ امریکنوں کے گھٹنے اور گھوڑے دبائے اس کے بعد ڈکی میں بند ہو کے جا کے ادھر جوتے پولش کیے اور آج آج ساری دنیا میں پھر رہے ہو کہ جی مجھے پیسے دے دو پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے دیکھے 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 ماشاءاللہ تکڑے لوگ ہیں شکر ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا یہ پاکستانی قوم ہے یہ باقی قوموں سے فرق ہے یہ وہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لا الہ الا اللہ یہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں ماشاءاللہ دلیر لوگ ہیں ہمارے اور تکڑے لوگ ہیں اچھا سنیں سنیں تو شباہ شریف کہتا جی میں نے پیغام بجوایا اور شباہ شریف تمہارے پاس میں کیوں پیغام بجواوں گا میں ان سے بات کی جو جو تمہیں اشاروں پہ چلاتے ہیں اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں صاف اور شواف الیکشن کروا اور کوئی دوسری بات نہیں کی میں کوئی میں وہ ہوں سن لو پاکستانیوں غور سے سنو میں وہ پاکستان کا سیاست دان ہوں جس نے بائی سال بائی سال عوام میں جا کے چھوٹی سی پارٹی سے مہدت عوام کو اپنا بیانیاں سمجھا کے ایک بڑی پارٹی بنائیوں اور آج سب سے بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں میں کوئی کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نظری میں نہیں پلا میں سلفکار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا میں اس کی کیبنٹ میں نہیں آٹھ سال گزارے اور میں نواز شریف کی طرح جو جنرل وہ جو جنرل گلانی جنرل جلانی جس کے گھر بنانے میں سریعہ لگاتا تھا اور سریعہ لگاتے لگاتے جنرل زیاء الحق کے گھٹنے گھوڑے دبا کے وزیر علیہ بنا میں کوئی کسی سے یہ نہ کسی کے ساتھ کسی کے پیر پکڑے نہ کسی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جا کے کسی کی ملتے کی میں اپنی عوام کی طاقت پہ آیا ہوں اور میں صرف میں صرف میں صرف آج بھی کہتا ہوں کہ ایک چیز ہمیں چاہیے صاف اور شفاف الیکشن جو پاکستان کی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہے لیکن مجھے امریکہ امریکہ کے غلام ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جنہوں نے اربو روپیہ خرچ کر کے لوگوں کے زمین خریدے ہیں ہمارے لوٹوں کے جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قوم نہیں مانتی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتی قوم میں یہاں جو بھی وہاں پولیس والے جو گرے ہوئے ہیں ان کی فوری طور پر مدد کریں پولیس والوں کو ساری پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی پلیس مدد کریں جو اور ریسکیو ریسکیو والی پلیس ان کی مدد کریں اچھا اب سنیں سنیں میری بات اب یہ سن لیں میں صرف پاکستان کے اندر ایک چیز چاہتا ہوں الیکشن کے علاوہ قانون کی حکمرانی رول آف لاو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو عوام ہیں ان کے حقوق کی ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے ہم انسان ہیں بیڑ بکریہ نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جنرل مشرف نے جب ان دو کرپ پارٹیز کو جو دو دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی نوے کی دہائی میں جب جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا لوگوں نے مٹھائیے بانٹی کیوں مانٹی کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھے جب جنرل مشرف نے این آر او دیا ان چوروں کو ملک کا وہ نقصان پچھایا جو دشمن نہیں کر سکتا تھا اور جب مجھے لوگوں نے ووٹ دی وہ چوروں کو جو ان دو پارٹیز کے سر پڑا ہیں ان کی دشمنی میں نے لوگوں نے مجھے ووٹ دی تو آج میری اسٹیبلشمنٹ یہ سن لو آپ نے ہی ان لوگوں کے اوپر کیسز کروائے آپ نے بتایا کہ یہ کتنے قرب تھے آپ کی جے آئی ٹی نے ثابت کیا نواز شریف کتنا قرب تھا آپ کی آپ کے دور میں پتا چلا کہ زرداری کتنا چور ہے اور اگر آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے ان چوروں کا ساتھ دینے کے لیے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بیڑ بکری ہیں ہم جانور رہی ہیں ہم انسان ہیں ہمیں اچھے پرے کی تمیز ہے ہمیں اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور بڑائی کا مقابلہ کرو اگر آپ جا کے ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی دیکھ لیں عوام کدھر کھڑی ہے ساری قوم ادھر کھڑی ہے اور آپ جا کے چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں ان چوروں کی حمایت میں یہ سمجھ جائیں یہ سمجھ جائیں کہ میں عمران خان ایک ازاد آدمی ہوں مجھے موت میں چاہتا ہوں اللہ مجھے مار دے لیکن میں غلامی نہیں کر سکتا غلامی سے بہتر موت ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا میں چاہتا ہوں کہ میری فوج مضبوط اور تکڑا ادارہ بنے میں چاہتا ہوں ہماری ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اس لیے کہ فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے اور ہم اور ہم اپنے ملک میں ازاد رکھنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے اور جب میں تنقید کرتا ہوں تعمیری تنقید ہوتی ہے میں اپنی فوج کو نقصان نہیں پچھانا چاہتا ہندوستان کے اندر میڈیا میں خوشیاں بن رہی ہیں دی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد کہ جی عمران خان کا اور فوج کا مقابلہ ہو گیا یا تو سادم ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم جب تنقید کرتے ہیں تعمیری تنقید ہے اور اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں آ رہا ہے ہندوستان میں کہ قوم کبھی بھی اپنی ازادی پر کمپرمائز نہیں کرے گی ازان ہو رہی ہے میں آپ آگے نکلیں لگا ہوں میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری اب حقیقی ازادی کی جہاد ہے اور ساری قوم میرے ساتھ چلے اور ہم تب تک ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک اپنے ملک کو حقیقی طور پر ازاد نہ کر سکے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑے عدب سے کیونکہ دیکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں جب ہمارا ایک عظیم ملک بنے گا پاکستان جو نیا پاکستان بنے گا اس کی بنیاد انصاف کے اوپر رکھی جائے گی کبھی کوئی قوم اوپر نہیں جا سکتی جدر انصاف نہیں ہوتا جدر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جدر انسانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جاتی ہم وہ پاکستان جس کا نام میں نے اپنی تحریک کا آج سے چھپی سال پہلے انصاف کی تحریک رکھا تھا رول آف لاو یہ میں چھپی سال سے کہہ رہا ہوں کہ خوشحالی نہیں آتی جب تک انصاف نہیں ہوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا غربت تھی عدل اور انصاف قائم کیا تھا پھر خوشحالی آئی تھی خوشحالی انصاف کے بعد آتی ہے جس ملک میں ظلم کا نظام ہوتا ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ملک کی خاطر ہمارے ملک کے مستقبل کی خاطر کہ خدا کے واسطے اس ملک میں رول آف لاو قائم کرے یہ جو لوگ قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ قانون تو صرف کمیوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے لیے صرف قانون ہے جیل ان کے لیے ہیں طاقتور ڈاکو اینارو لے لے اور بچارے چھوٹے لوگوں کو جیلوں کے اندر ظلم ہوتا ہے کوئی ادارہ کوئی ادارے کو اجازت نہیں ہے ملک کا قانون توڑنے کے لیے کسی بھی مغربی معاشرہ جدر صحیح مانے میں جمہوریت اور رول آف لاو ہے ورک کوئی ادارہ یہ نہیں کر سکتا جو شباز گل سے ہوا جو آزم سواتی سے ہوا کسی کی جورت نہیں ہے کیونکہ قانون ہے وہاں تو میری اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ ہے کہ make this a defining moment in پاکستان's history یہ وہ ٹائم لے کے آؤ اس ملک کی تاریخ میں کہ جب ہم ازاد ہو جائیں حقیقی طرح حقیقی طرح ازاد ہونے کے لیے انصاف چاہیے رول آف لاو چاہیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو دو یہ کوئی مجرم نہیں تھے یہ قاتل نہیں ہیں یہ جاسوس نہیں ہیں یہ دہشتگرد نہیں دیں نہ آزم سواتی نہ جمیل فاروقی نہ شباز گل یہ یونیورسٹی کا پروفیسر امریکہ سے واپس آتا ہے آزم سواتی وہاں پیسے کما کے امریکہ سے پیسے پاکستان لے کے آتا ہے اور ان دونوں کو ننگا کر کے جو انہوں نے تشدد کیا میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے میں اپنی عدالتوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں کیونکہ یہ جو ملک جس طرح دلے کے جا رہے ہیں چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اپنے اربوں روپے کے کرپشن کیسز ماف کروا رہے ہیں جیلوں میں غریب لوگ اسے ہوئے ہیں اور جو مو کھولتا ہے جو حق کی آواز بلند کرتا ہے جس طرح عرشت شریف اس کو ملک سے باہر بجوا جاتے ہیں اس کو دھنکیاں دی جاتی ہیں وہ اس کو قتل کیا جاتا ہے صرف کہ وہ رائے حق پہ کھڑا ہے وہ سچ بولتا ہے وہ یہ ظلم کے خلاف ہے وہ سابر شاکر ملک سے باہر بھاگیا ہے کیوں بھاگیا ہے جان کو خطرہ ہے تو چیپ جسٹس صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی فنڈمنٹل رائٹس کیوں تحفظ دینا آپ کی ذمہ داری ہے میں پڑے رسپیکٹ فولی ایک وہ آدمی جو چھپیس سال سے قانون کی بالا دستی رول آف لاو تحریک انصاف انصاف کی تحریک چھپیس سال سے میں جو کہہ رہا ہوں اس قوم کو آزاد کرے ظالم کی غلامی سے آزاد کرے چوروں کی غلامی سے آزاد کرے امریکنوں کے نوکروں کی غلامی سے آزاد کرے اس کو وہ قوم برائیں جو علامہ اقبال کی خواب تھی اور میرے لیڈر قائد عظم کو پتا تھا ان کی جان جا رہی ہے بیماری سے پھر بھی انہوں نے جتو جت کی اس قوم ہمیں بنانے کے لیے ہمیں انگریزوں سے آزادی دلوانے کے لیے اب ہمیں آزادی چاہیے بولو آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے ہم یہ غلامی نہیں قبول کریں گے اور یہ میرا فیصلہ میری قوم سن لو اگر مجھے میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان چوروں کی ان امریکنوں کے غلاموں کی غلامی سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے کیونکہ ان کے نیچے ویسے ہی مر جاتا ہے انسان غلام انسان ویسے ہی مرا ہوا ہوتا ہے ویسے تو جیل میں بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے اور میں چیف چستر صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیس سنیں شباز گل کا کیس سنیں آزم سواتی کا پکڑے کس کی جورت ہے کہ ملک کے قانون کو توڑیں صرف ان کے پاس طاقت ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ملک مضبوط ملک ایسے مضبوط نہیں ہوتے کہ جدر ظلم کر کے ڈرا کے دمکار لوگوں کی ازادی رائے ختم کرو ملک تب اوپر جاتا ہے جدر عدل اور انصاف ہوتا ہے چلے چلے جدی چلے 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 چلے